ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی جشنید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخ خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے عاشقان رسول نے گلی محلوں کو سجانے کے ساتھ لنگر کا بھی انتظام کیا ہے مزید بتا رہے ہیں نمائندہ آج نیوز حسن آبان جی حسن عاشقان رسول اپنی محبت کا اظہار گلی محلوں اور اپنے گھروں کو سجا کر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ لاہور کی ہر چھوٹی بڑی شراؤ کو جو ہے وہ برکی کمکموں سے سجا دیا گیا ہے صبح بھر میں چھالیس ہزار کے قریب جو ہے وہ پولیس الکار تائنات کیے گئے تھے جہاں جہاں سے جلوز گزرنا تھا وہاں پر جو ہے بقاعدہ طور پر کیمروں کی ذریعے جو ہے وہ منیٹر کیا جا رہا تھا ہر جو ہے گلی کونے پر جو ہے لاہور میں وہ لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا رہا ہے لوگ ابھی بھی جو ہے وہ کسیر تعداد میں بازاروں میں آ رہے ہیں اور لنگر کاتے ہو جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں جی روالپنڈی میں بھی عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوز منزل کی جانب روا دبا ہے جلوز میں شہریوں سمیت بچوں کی بڑی اتعداد بھی شریک ہے مزید جانتے نمائندہ آج نیوز فہد بشیر سے فہد اپڈیٹ کیجئے گا جی بکل دیکھیں مول برکی طرح روالپنڈی میں بھی جشن عید ملاد و نبی کے سلسلے میں جلوز کا سلسلہ جو ہے وہ مذہبی عقیدت اترام کے ساتھ جاری ہے اس وقت میں موجود ہوں گھٹی چوک کے مقام پر یہاں پہ ہر طرف دودو سلام کی صدائیں ہیں ناشریف کا بھی سلسلہ جاری ہے ذکر بھی کیا جا رہا ہے لوگ اپنے فیملیز کے عمرہ یہاں پہ پہنچ رہے ہیں بچوں نے بھی برد چڑھ کر جو ہے وہ حصہ لیا اس جلوز میں مرکی جلوز ہے یہ جو صبح دس بجے جامعہ مسجد حنیفہ جامعہ مسجد روڈ سے برامد ہوا جو مقررہ راستوں پر رواد ہوا ہے رات کے جو ہے یہ جلوز جامعہ مسجد حنیفہ جامعہ مسجد روڈ پر ہی اختتام پذیر ہوگا جلوز بنی خوارہ چوک ایک بار روڈ پر جو ہے گزرتا ہوا اپنے مقررہ راستوں پر جو ہے کمیٹی چوک پر موجود ہے اور ابھی بھی جو ہے شہری بڑی تعداد میں جو ہے جلوز کی جانب جو ہے بہت رواد ہوا ہے کراکشی میں دن بھر ریلیاں نکالی گئیں اس وقت محافل ملاحق اور لنگر نیاز کا سلسلہ جاری ہے مزید جانتے ہیں اروج رضی سے جی روج اپڈیٹ کیجئے گا جی چشنہ ایدن ملاد النبی کے موقع پر ہر مسلمان کی چہرے جو ہے خوشی سے کھل اٹھے ہیں ہر گلی میں سبیلوں کا اعتمام کیا گیا ہے لنگر بھی باتے جا رہے ہیں اس وقت ہمیں ایک ایسی بڑی سبیلوں موجود ہیں جہاں پہ کافی بڑی تعداد میں اگر میرا کیمروین منصور خان آپ کو دکھائے کافی بڑی تعداد میں یہاں پہ لنگر کا اعتمام کیا گیا ہے لنگر میں یہاں پہ بلکل لائف جو ہے ہلوہ پوری بنا کر ہر ایک شخص کو دی جاری ہے یہاں پہ کافی بڑی تعداد میں لوگ بیٹے ہیں جنہوں نے یہ لنگر کیا ہے ہم ان سے بھی بات کر رہے ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ ننگر کب سے کر رہے ہیں اور ان کا کیا ہے بتائیے کہ یہ کب کب سے کر رہے ہیں اور آپ کا کیا عقید ہے ننگر تو تقریباً ایک ارسے دراصے کر رہے ہیں اور ہماراً سلسلے باوستہ Jislam لنگر کا سلسلے بہت پرانا ہے ان leur عقیدت ایک ہے یہ کہ آپ ﷺ کے ذات کہ اللہ سپسے بڑی جات ہے یہ ہے کراچی کے مختلف علاقوں سے نیکائل اگر سارے جلوس نشتر پارک میں جمع ہوئے اس وقت شہر کی کیا صورتحال ہے جانتے ہیں سعود الرحمان سے سعود الرحمان آگاہ کی چھے گا جب الکل موٹبر کی طرح کراچی میں بھی جو ہے ایدو ملاد النبی کے مختلف جلوس جو ہے وہاں نکالے گئے اگر مرکزی جلوس کی بات کی جائے تو مرکزی جلوس جو ہے وہ میمن منزل سے برامت ہوا اور کراچی کے مختلف علاقوں سے جو ہے آشکان رسول نے اس مرکزی جلوس میں شرکت کی نہ صرف یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مختلف شبیلوں کا بھی اعتمام کیا گیا اور مختلف آشکان رسول جو ہے وہ درود و ناعت کا بھی سلسلہ جاری رکھے رہے اور یہ جلوس جو ہے ابھی نشتر پارک میں استعدام پذیر ہو چکا ہے جشنی اید ملاد النبی شایعہ نے شان طریقے سے منایا جا رہا ہے کراچی میں سبیلے لگائیں گئیں لنگر تقسیم کیا گیا زنیر آدل کے ریپورٹ دیکھیں جشنی اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے کراچی کے مختلف علاقوں میں نظر و نیاز کا اعتمام کیا گیا مختلف مقامات پر سبیلے بھی لگائی گئیں گولی مار میں لگائی گئی سبیل توجہ کا مرکز بنی رہی یہ سبیل یکم سے بارہ ربیل اول تک روز لگائی جاتی ہے عقیدت مندوں کو مختلف اقسام کے مشروبات پلائے جاتے ہیں جشنی اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انعناس کے شربت کے ساتھ لنگر بھی تقسیم کیا گیا آج کے دن جو ہم نظر و نیاز کا بھی انتظام کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ سبیل کا بھی داری انتظام ساری ہے الحمدلہ ہم ہر سال کی تنہ اس سال بھی اللہ کے کرم سے یہ جذبے جو سے یہ سارا لنگر کا انتظام کرتے ہیں لوگوں کی بڑی تعداد دور دراز علاقوں سے اس سبیل کا رخ کرتی ہے اس سبیل کے خاصے دیئے کہ یہاں پر ہر روز اللہ کا لکھ کسیم کا شربت بڑھتا ہے اولادت کا دن ہے اور بہت ہی خوشی کا دن ہے اور اس کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے جو کہ ہم کر رہے ہیں کار کیامت مرحبا کار کیامت مرحبا میں سبیل میں آر سارا تو یہ سبیل کا شربت بہت اچھا ہے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موسم گرمہ میں تھنڈا تھار شربت پی کر شہریوں نے سکون کا سانس لیا کیامرامین ازغر شاہ کے ساتھ زنیر آدل آج نیوز کراچی